موسیقی موسیقی السلام علیکم کیا لینے ٹک ٹاک کریہ سے ہیں امید ہے آپ سب ٹک ٹاک اور کا کریہ سے ہوں گے اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی فضل و کرام سے ٹک ٹاک اور کا کریہ سے ہوں یہ تازے تازے علو بخارے آ رہے ہوئے ہیں ابھی علو بخاروں کا سیزن ہے تو آج ہم فرش علو بخارے کا جوس بنائیں تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے پروکرسٹ اگر آپ ہمارے چینل پر نہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے اور ساتھ ایبل کے ایکن کو لازمی تبعے تک ہر نئی آنوال ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچ سکے یہ تازے اور رسبرے علو بخارے کا شربت کیسے بنا جاتا ہے آئیے آج ہم سب مل کر دیکھتے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے ہم نے کڑھائی اپنی پیاری پیاری سی کڑھائی اپا رکھ لی ہے ابھی ہم نے اس کے اندر پانی آئڈ کرنا ہے دو گلاس دو گلاس پانی ہم نے آئڈ کر دیا ہے ابھی تھوڑا سا پانی کو گرم ہونے دیتے ہیں ابھی ہم نے اس کے اندر علو بخارے آئڈ کرنے ہیں پیارے پیارے سے علو بخارے آئڈ کر دینے ہیں اندر یہ دیکھیں علو بخارے ہم نے آئڈ کر دی ان کو چار سے پانچ منٹ تک پکائیں گے ابھی ہم دھکنا اوپر سے اتاریں گے ابھی میں اس کے اندر یہ چینی آئڈ کر دوں گا کیونکہ علو بخارے تھوڑے کھٹے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ابھی ہم اس میں چینی تھوڑی سی آئڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں نمک بھی آئڈ کر دیں گے تھوڑا سا چھٹکی بھر ہم یہ گھر والا عام سادہ نمک کا یہ آئڈ کر رہے ہیں آپ اس میں کالا نمک بھی آئڈ کر سکتے ہیں ابھی مزید ہم اس کو چار سے پانچ منٹ تک پکائیں گے تو ابھی ہم اس کا دھکنا اتارتے ہیں اور چیک کرتے ہیں ابھی دیکھیں یہ آلو بخارہ ہمارا بالکل پک چکا ہے ابھی ہم چھانہنی کے مدد سے چھان لیں گے اس کا پانی الہدہ کر لیں گے تو ہم نے اولو بخارہ کا پانی چھان لیا اور یہ پلہ بچ کیا تھا اولو بخارے کا ہم نے الہدہ کر لیا ابھی ہم نے کیا کرنا یہ گرم ہے تو اس کا چھلکہ ہے یہ اتار لیں گے یہ چھلکہ جو اس کا یہ والا چھلکہ یہ اتار کر سائٹ پک کریں گے اور آگے ہم بتائیں گے اس کا کیا کرنا ہے ابھی ہم نے جسر جار لے لیا ہے جسر جاگ بھی کہا جاتا ہے یہ پلپ جو ہم نے علاہدہ کیا تھا آلو بخارے کا یہ اس کے اندر ڈالیں گے یہ اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کا ڈھکنا ہم دے دیں گے اوپر سے ڈھکنا دے دیں گے اور اس کو ہم نے چلانا ہے آہستہ آہستہ سے دو میرے تک ہم نے چلایا ہے ابھی ہمارا دیکھیں یہ ماشاءاللہ زبطہ قسم کا یہ پلپ ہمارا تیار ہے ابھی ہم آگے بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے ابھی ہم نے ایک برطن لے لینا ہے اور یہ جوس جو ہم نے نکالا تھا آلو بخارے کا یہ اس کے اندر ہم آئٹ کر دیں گے ماشاءاللہ کتنے دوبار دس قسم کا رنگ آیا ہے کلر آیا ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہم نے آلو بخارے کا پلپ علاہدہ کیا تھا یہ بھی اس کے اندر آئٹ کر دیں گے ہوئیے دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ میرے اللہ تعالی کی قدرت اللہ تعالی کی شان کتنے زبطہ دس قسم کا تیار ہو رہا ہے آلو بخارے کا شربت ابھی ہم اس کو مکس کرتے ہیں تو ماشاءاللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلو بخارے کا یہ شربت کتنے ہی زبطہ دس قسم کا تیار ہوا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں ابھی ہم اس کے اندر آئیس برف شامل کریں گے یہ برف ہم نے ڈالنا ہے جتنی آپ اس میں زیادہ برف آئٹ کریں گے یہ اتنا ہی زیادہ مزے دار بنے گا شربت آلو بخارے کا گرمیوں میں یہ بہت زیادہ پیاس کی شدت کو دور کرتا ہے کم کرتا ہے یہ زیادہ سے زیادہ پینا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی پیلانا چاہیے آپ ہماری ریسیپ کو ضرور کرائی کیجئے گا انشاءاللہ ہمیں فیٹ بائے گلاس میں دیا کریں تاکہ ہمیں بھی پتا چلے کہ آپ ہمیں کتنا سپورٹ کر رہے ہیں تو ابھی ہم یہ ڈال کر ابھی ہم آپ کے سامنے آپ کو سرب کر کے دکھائیں گے ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست قسم کا تو ماشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ دیکھیں میرے اللہ تعالی کی شان کتنی زبردست قسم کا آل و بخارے کا شربت تیار ہوا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں اگر آپ کو ہماری یہ ریسیپی آل و بخارے کی شربت کی پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے اور ساتھی بیل کے ایکن کو لازمی دبائی تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ